ریاکٹ کرنا چاہیے اسلام نے آپ کے لیے کون سی چیزیں رکھی ہیں کون سی باؤنڈری رکھی ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گی تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی جسٹ اسلام کو قبول کر لینا یا جیسے ہم مسلمان ہیں جسٹ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے اسلام کے اوپر جب تک ہم پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے اپنی زندگی کے اندر مکمل کا مکمل اسلام لے کے نہیں آتے اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتے تو وہ چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں اسلام دے سکتا ہے تو ہمیں اسلام سے بہترین توقعات کے ساتھ بہترین پرفارم کر کے وہ چیزیں بھی گین کرنی چاہیے اسلام جن کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کامیابیوں کی طرف جن انعامات کی طرف میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی توفیق عطا کرے اور ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ ہمارا اہم کیا ہے اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی آخرت کی کامیابی تینکیو سو مچ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں سسٹر آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑا میں میری نظر سے گاہے بگاہے کمنٹس وغیرہ گزرے مگر میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑا کافی تاخیر سے تو مگر یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال بات ہو گئی آفرال بات ہو گئی بلکل بلکل بھائی تینکیو سو مچ آپ کی ٹائم کے لئے تینکیو اپنا خیار رکھئے گا سسٹرز ہمارا ایمان یونین کا ومن ونکا جو سیکشن ہے اس میں بھی اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو مزید گائیڈ کرنے کے لیے کوئی چیزیں ہوں کوئی کانٹیکٹ ہو کوئی وہاں پر کسی پیپر کسی جگہ کوئی بھی چیز ضرورت ہو انشاءاللہ تو ضرور رابطہ کرئے گا ٹھیک ہے یا سیدکیو سیکشن ہے بلکل بھائی اللہ حافظ ماشاءاللہ 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 بیسٹ پار تھا یہ آپ کی سٹریمنگ کا بہت ملا ہے سر جی کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے ہون میرے کلو چار کنٹے اور سٹریم کروالکہ سر نو ٹینشن ماشاءاللہ کیا بات کیا کہنے سر کیا کہنے نہیں ماشاءاللہ اپنا عمر بھائی علی بھائی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیار دے آپ کی باتیں آپ کی مہتیں رانگل آ رہی ہیں لوگوں نہیں سر یہ ہماری نہیں نہیں سر یہ سسٹر ماشاءاللہ انہوں نے جو الحمدللہ کہا ہے نا اللہ کو وہی پسند آ جائے میں صحیح بتاؤں بندے کو کوئی نہیں پتا ہوتا اللہ کو کونسی عداء پسند آتی ہے انہوں نے کہا میں نے الحمدللہ بولا اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کس انسان کی کونسی عداء پسند آ جائے اتنا پرانا ماشاءاللہ وہ پڑھ رہی ہیں ہمارے ساتھ تو اب ان کی بات ہوئی ہے وہ تو الحمدللہ پہلے اسلام قبول کر چکی ہیں مگر ہم اس طرح ذریعہ بن گئے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گواہ بنا لیا کہ کل قیامت کے دن ان کی گواہی دے سکیں یا الحمدللہ ان کے آنے سے کتنے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا کتنے لوگوں کو یہ سمجھ لیں کہ ایک تقریعت ملیا اس اعتبار سے کہ الحمدللہ جو لوگ سمجھدار ہیں سوچھاں بلکل اور کئی سناتری اس وقت بیٹھ کر سوچیں کہ یار آپ زیاری بات ہے کہ آپ کی خواتین جو ہیں ما شاء اللہ وہ گردین کو سمجھ رہی ہیں آ رہی ہیں آپ لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ لوگ پورا زور لگا لیا ایڈی چوٹی کا کبے ہو گئے ہو ڈنگے ہو گئے ہو پٹھے صدے ہو گئے ہو چیکہ مار لیا نے پیں پاں واجے بوجا جو بھی کر لیا اس کے بعد دیکھو الحمدللہ کے حکم سے اچھا میں نہ میرا دل ہے میرا دل ہے میں ایک ویڈیو بناوں میں ذکر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی بندہ بنا دے سن رہا ہے تو یار سارے کم مسیح تھوڑی نہ کر سکنا ہے میرا بڑھ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ کمپیریزن پیٹھ کریں پچھلے بیس سالوں کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اور جن لوگوں نے بظاہر طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑے میں آپ کو پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ پچھلے بیس سالوں کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور جن لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے اسلام چھوڑا ہے آپ ان کا سوشل سٹیٹس دیکھیں ان کا ایڈیوکیشن دیکھیں ان کا آئی کیو لیول دیکھیں ان کی موریلٹی دیکھیں ان کا مورل بیہیویر دیکھیں آپ کمپیریزن کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی کریم تھی نا جتنا ایڈیوکیٹڈ آدمی تھا نا جتنا زبردست طریقے سے مورل کھڑا ہوا آدمی تھا نا اور جتنا پولٹیکلی جتنا شو بیس کے اعتبار سے جتنا سپورٹس کے اعتبار سے جتنا انٹرنیشنل فیمس آدمی بڑے بڑے لیول کے سٹرونگ آدمی اسلام کی طرف آئے ہیں نا ٹھیک ہے آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے مائنڈز ہیں بڑے بڑے پڑے ان کو کوئی دنیا کی لالچ کو خوف نہیں ہے اس طرح کے لوگ آئے ہیں اور جب آپ دیکھیں گے نا جن لوگوں نے اسلام چھوڑا ہے جن لوگوں نے چھوڑا ہے اہے بکھو اہے بکھو ٹھیک ہے اہے بکھو اہے بکھو آپ ان کا آئیکیو لیول دیکھے ہیں ان کی لائف کو سٹڈی کریں کوئی کاوز نہیں کوئی گراؤنڈ نہیں کوئی ایڈیوکیشن نہیں کوئی آئیکیو نہیں کوئی qualification نہیں کوئی talent نہیں کوئی skill نہیں یعنی دنیا جہان کے دھتکارے ہوئے لوگ کوئی شکل کوئی اکل نہیں کوئی شکل کوئی وہ صاحب ہے بزینس نہیں چلا reaction راجہ بنا لیا reaction میں بھی کسی نے موں نہیں لگایا تو چلو جی اسلام کو گالی نکالوں گا اللہ پر غصہ نکالوں گا ہندووں نے پکڑ لیا چلو جی آج ہو تمہیں بیچتے ہیں adam seeker جی میں پدائشی کرسٹن کوئی جاننے ہو کوئی value کوئی education کوئی authority نہیں ہے موں چھپا کے کچھا پا کے تو جناب میں مسلم میں بھی مسلمان تھا جی میں بھی ایکس مسلم ہوتا ہوں کدھر سے ہوتا ہے جی تو کوئی اپنے گھر کا ایک بندہ دکھا جو سامنے آیا ہو جس نے کہا جی میں مسلمان ہوں کوئی ایک بندہ کیوں نہیں سامنے لائے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ساحل ساحل کے رشتدار سامنے آئے کالز کے تھو پتا لگا کہ ساحل جنون مسلمان تھا background بیکار آدمی تھا مگر تھا مسلمان فیملی سے اچھا سمیر کا لوگ سامنے آئے پتا چلا سچ والا کا لوگ سامنے آئے پتا چلا اور چند لوگوں کے لوگ سامنے آئے پتا چلا کہ ان کا background تھا تو مسلمان ہی بارال بیس مسلمان تھی ایڈم سی کردہ ایک بندہ بھی سامنے نہیں آیا ایک بندہ بھی حالانکہ نیوز نیشنل ٹی وی پر بیٹھا ہے اتنا پاپولر ہو رہے ہیرو بن گیا ہوا ہے کوئی ایک بندہ ہندو کبھی سوچا ہے ایک بندہ سامنے آیا جس نے کہا اوہ کہ میڈم سی کر کا رشتہ دار ہوں میں ہون نہ کٹ لے آجائے چھوٹنا مارے میرے بکینے کے بعد اب نکال لے نہ کوئی اب بھی تک کوئی آیا سامنے جس نے کہا اوہ میڈم سی کر کا رشتہ دار ہوں میں مسلمان تھا پتہ ہے کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ ٹپیکل کرسٹن مشنری خاندان ہے یہ پورا خاندان ہی کرسٹن ہے سامنے کون آئے گا کوئی بھی نہیں یہ کومن سینس جن لوگوں کے پاس ان کو پتا چلے گا صرف تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے علی بھائی زولفکار بھائی آپ کمپیریزن کریں جو گندے انڈے تھے وہ اللہ نے اللہ کے حکم سے خالی کر دیئے اللہ نے کھڑوں خوٹوں کو علیدہ کر دیا اور جتنے اسلام کی طرف آئے ہیں وہ الحمدللہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے دماغ کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ جنہوں نے سوچا آؤٹ آف دا باکس جا ان کو پتا چلا ہے کونسے ابھی ابھی شیخ بھائی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں سناتری بیکگراند وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نہ کہ میں نے چوز کرنا ہے جیسے انڈریو ٹویٹ نے بھی کہا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے تو انڈریو ٹویٹ کا ایک پوڈکاس تھا اس میں اس نے کہا یار اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا نا کہ تم نے کس پہ اپنا داؤ کھیل لیں کہ کونسا کون جیتے گا کون نہیں تو میں اسلام کے اوپر اپنا داؤ کھیلوں گا کیونکہ اسلام strongest ideology ہے جو ہمارے ویسٹ میں جتنی ideologies کے سامنے ایک ہم ٹھوکر کھڑی ہے یہ اس نے بھی کہا تھا اس کے بعد تھوڑی درستے بعد میں نے اس کا پوڈکاس سنی تھی میں نے کہا یار یہ بندہ لگ رہا ہے کہ اسلام قبول کر لے گا جو وہ باتیں کر رہا تھا تو اس بندے نے کچھ سر سے بعد اسلام قبول کر لیا پرحال جو بھی معاملہ اختلافی باتیں اپنے لئے گا پر کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی شیخ آیا ابھی شیخ نے آ کر یہی بات کی اس نے کہا مگر اسلام ٹف ٹائم دیتا ہے اور اس نے یہ بات بھی بولی کہتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جیتے ہو مگر میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ لوگ ٹف ٹائم دیتے ہو اپنی آئیڈیالوجی میں یعنی وہ حالانکہ وہ نون مسلم تھا تو یہ بات سے بھی الحمدللہ پتا چلتا ہے کہ جو نیوٹرلی انالیسز کریں گے نا دیکھیں گے ان کو پتا چلے گا کہ الحمدللہ اسلام اپنی بنیاد سے لے کر اپنی شخوں تک ایسے تنہور درخت کی طرح پھل جناب لحیل آ رہے ہیں اور جناب خوبصورت قسم کی آب و ہوا اور چھاؤں آئے 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 کیا کہنے میں اسلام دے سدکے نہ جاما میں اسلام دے قربان نہ جاما میں ایسے پیغمبر کی خاطر لٹ پٹنا جاؤں میں جناب ایسے دین کی خاطر جناب بس کیا آپ کہنے مر نہ مٹے یہ کہتے ہیں جی وہ دیکھا نہیں ہے اللہ کی رسول سے محبت کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں کمال ہے تمہاری اکلے تعلے مار گئی ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے ہم تو جب اس کو پڑتے ہیں اس کو سنتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کے پروانے بن جاتے ہیں اس سے محبت کیوں نہ کرے کوئی بس یہ تو سر محبت کی بات ہے کیا کہنے کیا کہنے اللہ اکبر جی علی بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں ہم اختتامی صورتحال پر چل رہے ہیں بلکار بھائی جو میں آخری بزارش نہیں کروں گا ضرفکار شب صاحب آپ کو یاد ہوگی پادری رحمت صاحب کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہو بڑی مدے کی ہے آمیر بھائی اس ٹاپک کے اوپر ہوئی تھی جو آپ نے رکھا کہ مسیح علیہ السلام نے یہ جو گناہ بخشوا دیں ہیں سولی چڑھ کے تو اس کے اوپر بہت زبردست گفتگو ہوئی ہے اچھا لنک نکالا تو ادھر ڈالے نا کمنٹس میں میں دیکھتا ہوں میں ڈال دیتا ہوں وہ ڈیبیٹ سننے سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی مختصر اور بڑی زبردست اس کے پھر میں نے دو تین اردہ لیدہ پارٹس بنائے کہ بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں پادری صاحب میں ایک نقطہ ذہن میں آیا اس وقت ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتنے انبیاء انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں کہ نہیں کیا تھا جی بالکل لاتے رہے ہیں اس کا مطلب ہے میں نے کہا وہ نجات کا پیغام تو پھر کوئی نہیں لے کے آئے تھے اس کے اوپر بڑا پس ہیں وہ کرنے کے آئے تھے وہ پیغمبر کیوں ہیں یہ پوائنٹ بڑا زبردست اس وقت میرے ذہن میں جو آیا ہے کہ بھئی وہ کیا کرنے آئے تھے پھر پچھلی ساری بائبل کو چھوڑ دیں مرتفارہ کیسا نہیں پادری صاحب کہتے ہیں یہ روحانیت ہے یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی جس طرح یہ مسیح مسیح مسلم بھی دیکھو پادری ہے نا ٹپیکل تو وہی بات کی کہ جی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی یہ پادری ہے پکا پادری مسیح مسلم جو ہے اب دیکھیں ان کے ساتھ بھی جو تھوڑی سے گفتگو ہوئی ہے میں اس کو بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کو پتا چل گیا تھا اس کو صلیب نظر آگئی تھی بھی کام خراب ہو گیا کہ جسم تو کچھ کرتا نہیں ہے آپ نے ساری بات جسم میں ڈال دی ہے حتیٰ کہ پھر مسیح علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا ہے جی وہ گناہگار جسم لے کے آئے ہیں اللہ اللہ والا والا قوتہ انہوں نے جسم پہ بات ڈال دی جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں جسم تو ایک ٹول ہے ہمارے اندر اکل و شعور موجود ہے روح موجود ہے جس کو یہ روحانیت روحانیت پیٹھتے رہتے ہیں اکل و شعور اور روح کہلیں کوئی بھی لفظ کہلیں یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے جسم اس کو جسم تو ٹول ہے اس کا جس کو یہ کہتے کہ اصل چیز تو روحانیت ہے روح انہوں نے خدا کی ڈال کے پھر خدا سے گناہت ہوا ہے انہوں پتا سی انہوں پتا سی کہ انہوں نے یسو نو لا گم انہوں ٹانگے دینا بہت تپ ہے غصہ کرنا شروع ہو گیا میں نے نوٹ کیا ہے کہ مسیح مسلم بڑا نارمل ہاتا ہے آپ نے پتہ نہیں کچھ سوال ایسا پوچھا انہوں چونڈی وڈی ہے اس کو جلون بوٹی لگی ہے وہ ٹپنا شروع ہو گیا بہت شور ڈال رہا تھا اس کو سمجھ آگی تھی کہ یہ بات جانی کہاں پر ہے وہ دیکھیں اس نے جب موقع ملا اس نے وہ بات ہی چھوڑ دی اور کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے قربانی دیئے اور بات تو تم گناہ کی کر رہے تھے کہ آیا کیسے ہے اور ہم اسی کو تیہ کر رہے تھے کہ جسم کی طرف سے گناہ آتا ہے یا اکل و شعور یا روح کی طرف سے آتا ہے اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے تو وہ اکل و شعور یا روح کو تو خدا کہہ دیئے اور خدا کا پارٹ کہہ دیئے اور جسم کو میں نے الگ کر دیئے اور علی بھائی نے یہ اب ثابت کر دینا ہے کہ جسم تو ٹول ہے اور اس کا مطلب ہے اور پھر تم یہ کہنا چاہتے ہو گناہ خدا نہیں کیا اور خدا ہی آ کے زباہ ہو رہا ہے باگ یہاں پر انڈ پہ آنے تو وہ باگ ہی گیا اس بات سے اس کو سمجھ آگئی تھے کہ ہونے کیا لگا ہے علی بھائی ایک بات اور ایک بات اس میں یہ ہے نا دیکھئے یہ لے لیتا ہے جی حضرت آدم نے گناہ کیا تو گناہ کے زمرے میں پھر یہ ایسا ہوا لیکن ان کو وہ آیت نظر نہیں آتی جہاں حضرت آدم نے وہ مغفرت کی دعا بھی کہتی بھائی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر یہ دعا بھی کہتی اور قبول ہوگی معافی بھی تو مانگ لیتی اسی وقت تو معاف ہوگی بلکل 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 قرآن میں ذکر آیا ہے کہ قبول بھی ہوئی تھی یہی دعا جو ہے نا رکھا تھا بلکہ میں لکھا بھی سر دیتا ہوں کہ وہ تو اسی گل کر لگو گل کر لگو بلکل اور دوسری بڑی بات جو سلویشن کے جو نظریہ کو جو ہے وہ پنڈیم کرتی ہے کہ سلویشن نہیں ہو سکتی ان کو سلویشن کے لیے ایک بے عیب برہ کی ضرورت تھی جو سلیپ پہ اپنی جان دیتا وہ بے عیب ہونا چاہیے تھا لیکن ارکارڈنگ ٹو بائبل جو ہے وہ بے عیب برہ جو ہے وہ جب جیسو کو بناتے ہیں تو وہ بنتا نہیں ہے وہ اس طرح نہیں بنتا کہ جب اس نے زمانے کے گناہوں پہ کو اپنے اوپر لاب دیا تو بے عیب تو وہ رہا ہی نہیں بلکل بلکل اس کے علاوہ وہ پیدا ہی گناہ جسم لے کے ہوئے برہ برہ بلکل 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 دیکھیں جی یہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا آدم علیہ السلام کی توبہ کا میں نے کہا ذکر کیا تو دکھا دیتے ہیں یہ سورہ بکرہ جی اور شپٹر نمبر دو ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ہے دیکھو یعنی آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے سیکھے اپنے رب سے مغفرت کے کلمات ٹھیک ہے فَتَابَ عَلَيْهِ اور اس نے معافی کر دیا اب اس کا ہندی میں ترانسلیشن دیکھنے تاکہ کسی کو گلہ شکوہ نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر آدم نے پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ شبد پا لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہنجی میں نے اس میں سٹارٹ سے سننے والی ہے اس میں ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جو پیٹری پیسین تھا پیٹری پیسین جو فرقہ تھا وہ یہی کہتا تھا جو آپ نے رکھا ہے کہ اگر آپ ایک ہی مانتے تو پھر تو خدا سولی چڑھ گیا تو یہ یہی مانتے تھے وہ وہ کہتے تو خدا ہی چڑھ سولی کی کریے ہوں چڑھ گیا اب ٹھیک ہے تو ان سے پوچھا جاتا تھا بھئی پھر دنیا کون چلا رہا تھا کہتا تھا سانو نہیں پتا بس بس چڑھ بس سولی چڑھو گا باقی گناہ سولی چڑھنا ضروری ہے دنیا باڑھنے جائے سارا نظام بشک تلپٹ ہو جائے سولی چڑھا رہا ہے بلکل یہ آپ نے آمر بھائی فرمایا ہے کہ یہ سارا انکل پولوس کا کمال ہے وہ یہ سارا کچھ لے کے آیا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہم پریچنگ نہ کریں تو ہماری پریچنگ جو ہے وہ گاربیج ہے یہ کنسپٹ نہ رکھیں تو یہ سلویشن کا بھائی وہ ہمارے لیے اس نے سارے گناہ لے لیے تو یہ سارا کچھ بس اوڑ کبار ہاں تو اس لیے یہ کہتے ہیں جی وہ آئے علاقہ کوئی سینس نہیں بنتی ان بغیرتوں کے لیے وہ ہے اللہ اپنے نبی کو جو ہے وہ سلی پہ دے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے بھی نہیں اور یہ بائیبل میں لکھا ہوا ہے اگر آپ لوکا کی انجیل کو پڑھیں نا ٹوانٹی ٹو پی فور تھرٹی نائنس اگر آپ شروع کریں وہ ریفرنس میں وہ اگر آپ کھولیں تو بہت پیارے ریفرنس ہے سار وہ دیکھیں ان کی تو وہاں سارا کچھ الفا اومیگا اومنی پریزنٹ علم شلم سب کچھ اس میں ہتم ہو گیا تو اس نے اپنے بشریعت میں سار یہ جو کہا کہ سنیے ان الفاظ تو دیکھئے کہتا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے اگر تیری مرضی نہیں وی تو پھر ٹھیک ہے اگر میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ہٹا لے اگر وہ خود خدا بن کے آیا تھا تو وہ طاقت پاور کہاں گئی سار نمبر ہٹائے نہیں سکا اور دوسرا یہ کہتے ہیں جی علم اگر اسے پتا ہوتا کہ میں یہ ہٹا سکتا ہوں کہ یہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ میں ہٹا سکتا ہوں کہ نہیں ہٹا سکتا یعنی کہ کلیم آف نالیج جو ہے وہ علمی خدا کا علم جو ہے اس سے اور دوسرا پاور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان میں نظر نہیں آتی بلکل بلکل لہذا یہ سلویشن کا کنسپٹ بھی انہوں نے خود دی زور زبے بنایا ہوا ہے ہے کونی ایکچولی بس لوگوں تو پاس سویٹ فروٹ دے دیتے ہیں جی کیونکہ ہم ہم انسان ہیں نا وہ دیکھو تم نے جو حالا کہ وہ کہتے ہیں برانیوں کے ہی حد میں ہے کہ بھائی کوئی زناکار حرامی خدا کی باچھئی میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ کہا دیتا جی اب تو ہم جائیں گے کیونکہ وہ سارا کچھ نے لے لیا اگر مسیح نے تو پھر سارا کچھ اپنے اوپر لے لیا وہ ہودی نہیں جا سکتے تو وہ ان کے لیے کیا سلویشن دے انجین وہ چلیں سر یہ تو چلو پھر اس نے گناہ کیا نا جی زناکار نے علی بھائی اور امیر آدمی جو ہے وہ اس کا اس طرح ناممکن ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو امیر کرسٹن ہیں ان کے ایمان کا فائدہ کیا یا تو ایمان کا فائدہ یا دولت کا نقصان یہ اس طرح کے تماشی ان کے ہاں ہیں ایک کرسٹن بھی نہیں گسا یہ مرغ مسلم کو چھوڑ کر ایک کرسٹن کپتی رن کی طرح پیٹ سی آپ کیا ہے گل کوئی نہیں کی تھی تو کرسٹن کوئی بھی نہیں آیا ٹھیک ہے جی تو کیا دینا چاہتے ہیں بھائی آپ کیا دینا چاہتے ہیں میسج یہ جو سپورٹر ہیں سیکر کے ان کے لیے کیا میسج آپ کے لیے کہ آج تو ان کے ان کا پروگرام تھا ان کو آنا چاہیے تھا ان کے اپنے سادے محترم کو بھیجنا بھی چاہیے تھا کہ جا چا چا جا کے دیفینڈ کاریدر تو تو پوپی ڈرامہ لگایا ہوتا آج ہماری بائیبل کھل رہی ہے تو کیوں نہیں جا کے ادھر بات کرتا کوئی آئے نہیں کوئی بھی باقی ظلفکار بھائی علی بھائی آپ لوگ کو میسیج دیں پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں بہت شکریہ یار علی بھائی ظلفکار بھائی آپ لوگ آئے الحمدللہ ایک رونک بکشی تو ضرور کو پیغام دینا چاہتے ہیں سر ضرور دیجئے بھائی لائک ایکچولی میں تو یہی کہوں گا کہ لائک اور شیئر جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں علی رضا حرم صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی ہم ان کے ساتھ دیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کہتے ہیں ان کے ویوشپ کم ہیں ان کی یہ ایسے ہے یہ بس اوزر ڈونڈتے ہیں جس لگن اور میند سے آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کا میسیج جا رہا ہے زبر دست اللہ تعالی آپ جزائے خیر دے آپ کے علم میں اور آپ کی سیت میں اضافے ہی اضافے کرتے رہے بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اس چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے زیادہ زیادہ جو گروپس میں جو ہے نا وہ دیا کرے تاکہ زیادہ زیادہ لو دے سکے بہت شکریہ بہت شکریہ آخری بات آپ کی جنا بہت شکریہ بہت میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا خاصوصاً جو ہمارے کرشن بھائی ہیں اس موقع کے اوپر جس طرح یہاں پر بھی آمیر بھائی نے پروگرام رکھا کوئی بات رکھی تو آپ کو سمجھانے کے لیے اور منطقی انداز سے دلائل کے ساتھ آپ سکرپٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی تو ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے آپ دوسری چیز یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آمیر بھائی نے یا لی بھائی نے یا کسی نے کوئی غلط بات کر دی تو سٹیج آپ کے لیے اوپن کیا جاتا آپ آکے ہماری اصلاح کر سکتے ہیں بجائے یہ بیٹھے بیٹھے آپ اپنے آپ میں اسے اتریں کہ یہ ٹھیک نہیں تو غور کرنا چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو آپ نے لے رکھی اندازہ لگائیں کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی منتقی بات ہے سوچیں تو صحیح کیا پھر اس کے بعد پادری صاحب یہاں پر پھسے تھے پادری صاحب نے کہیں مجھے ریفرنس خود ہی دے دیا کہ ایک آدمی کی وجہ سے اس ٹاپک کی اوپر ایک آدمی کی وجہ سے دنیا میں گناہ آیا تھا اور ایک آدمی کی وجہ سے چلا گیا تو پھر اس کے اوپر پادری صاحب کا جو حال ہوا ہے وہ دیکھنے والا تھا کہ بھئی چلا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے تم میں نے کہا دعویٰ کر دو اور اس نے کہا کہ جس کے پاس رول قدس آتا ہے وہ پھر گناہ نہیں پاک ہو جاتا میں نے کہا تمہارے پاس کب آیا تھا تو پادری صاحب یہ بھی مان گیا کہ کچھ دن پہلے ہی آیا تو وہ کہتا نہیں میں بھی پاک کوئی نہیں تو میں نے کہا یار پھر تم پاک بھی کوئی نہیں ہوئے گناہ بھی کہیں نہیں اڑ کے گیا گناہ بھی یہی پر پھر رہا ہے پھر نجات کس طرح ملے گی اگر یہ پاپیوں کو نجات دینی تھی تو پہلے بھی پاپ ہی کر رہے تھے نا سارے وہ شروع سے جو چلا رہنے دینا تھا اس کو جب آپ نے کرنا ہی معاف ہے تو یار یہ قربانی بیچ میں لازمی دلوانی تھی وہ پہلے والے بھی بکشے جائیں اب بھی جو گناہ کر رہے ہیں وہ بکشے جائیں گے یہ قربانی یار بیچ میں لازمی لٹکوانا تھا جب آپ نے رکھا ہوئی گناہ گاروں کے لئے یہ ہے کہ انہیں بکشے جانا تو پھر میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میری تو قربانی انہوں نے دے دی ہوئی ہے تو پھر میں بھی جاؤں گا یا تو بتاؤ کس لحاظ سے میں نہیں جاؤں گا کوئی منطقی بات بتاؤ جب گناہ دونہ نے میرا لے لیا ہو اپنے سر میرا بھی لیا تو پھر ہمیں بھی جانا چاہیے تو پھر یہ اوپن کر دو آپ لیٹر دے دو جو مردی جو مردی گناہ کرتا پھر ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آمال کو لے کے آنا پڑے گا اور آمال سے بائبل سے بھی بھاگ نہیں سکتے کہ نیک آمال آپ کو کرنے چاہیے اگر نیک آمال کرنے تو پروگرام کے حوالے سے ماشاءاللہ آمیر بھائی بہت لگن سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں تمام ناظرین سے بھی کہوں گا کہ کام کو لائک کریں شیئر کریں اور آمیر بھائی کو دیگر ایمان یونین کی جتنے بھی چینلز ہیں ان کو پیک پہ لے کے جانا چاہیے کیونکہ جہاں پر ظلفکار اشرف بھائی نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ ظلفکار اسیف صاحب ان کے بدبختوں کے چینل پہ گئے تھے تو اس نے آگے سے کہا کہ اس لیے ڈیبیٹ نہیں ہوگی کیونکہ ویورشپ آپ لوگوں کی کم ہے تو ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمارے چینل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے چینل پہ جاؤ وہاں پر بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کا ایک اذر باقی تھا ویورشپ والا اور وہ ہمارے سامین جو ہیں ان کو چاہیئے خصوصاً مسلمانوں کو کہ ان چیزوں کو ان چینل کو ان کا یہ عذر ختم کریں تاکہ یہ اپنی بلوں سے نکلیں اور کسی نیوٹرل ٹلیٹ فارم پہ آکے بات کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے بہت شکریہ بہت شکریہ جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ پروگرام کو سٹارٹ میں سے ضرور آپ نے سننا جن لوگوں نے نہیں سنا بہت اچھی گفتگو سٹارٹ میں آپ کو سننے کو ملے گی بسک سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس کونسپٹ کو آج کا ٹاپک بلکل بھی یہ نہیں تھا کہ یسو مسیح سلیب پر چڑھے تھے بلکہ ٹاپک یاد رکھیں جن لوگوں نے نہیں سنا پیچھے جا کہ سنے ٹاپک یہ تھا کہ بلفرد مان لیا جائے کہ یسو مسیح سلیب پر گئے ہیں کیا یہ نجات کا بن سکتا ہے یا نہیں اس رکھنے کی کوشش کیا امید آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا علی بھائی کو جہاں ماشاءاللہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں جلوف کار بھائی جناب آپ کے آپ کو دیکھ کر مجھے رشی اگستیا یاد آیا تو میں نے کہ میں ٹاپک میں جلوف کار بھائی کو دیکھ رشی اگستیا یاد آیا تو رشی اگستیا ورہا ٹاپک بھی تو کریں نجی میں بلکل اس کو کل کون سا پروگرام ہو رہا ہے یہ بتاتے جائے رشی اگستیا والا میں تھوڑا پینڈنگ کیا اس کو نیکس ویک پہ لے کے جاؤں گا رشی اگستیا صاحب نے رام جی کو ایک سٹوری سنائی تھی وہ بڑی کمال کی رام رام آئینہ کے اندر رشی اگستیا میں نے دیکھا رام آئین کے اندر بھی جو سٹوری اس نے سنا چھوڑی ہے اور سناتن کی پول اس نے کھول کے رکھ دی اس سے امید کی جا سکتی ہے وہ تو سناتن کی پریکٹس ایسے پسند کرتا ہے کہ کوئی مہیلہ ہو اور وہ ساری ساری سیمن میں نہ جائے اس سے پیش نہیں اس نے نہیں چھوڑا اس نے ایسا رگیدہ کہ وہ غلاف بن گیا سیمن کا اور وہ غلاف میں لپٹ گئی سیمن کے غلاف یہ سرکاری پانی جی جی پتہ نہیں اتنا سیمن کہاں سے آیا اس بندے کا یا اگستیہ جس سناتے سناتے اخلی بھاوناؤں میں بیگ ہے اور انہوں نے وہ ڈال دی ہے سارا سیمن تو اگستیہ کے حوالے سے یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا زبردستہ پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے اگستیہ جس کو اتنے اشتیاغ کے ساتھ رام جی ملے ہیں ان کے انٹروڈکشن میں آمر بھائی نے جو بات کہی تھی وہ میں لے کے آنگا کام ہونے والا رہتا ہے کل بات کریں گے جی ہنو مان جی کا جو چریتر ہے آخر وائیو دیو کا پتر ہے جی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو دیکھ ٹھیک ہے ایسے نہ کریں وہ بڑی بڑے عزتوں پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے اور بڑے بڑے چیزیں اور بھی دیکھ دوکھ لیتا ہوتا ہے اسی فیمیل گوریلا کی انگلی کر دی یہی ہوگا اور کیا نکلے گا سننے کو ملے گا علی بھائی کہہ رہے ہیں بڑی عد بھد نویت کی کہانی شری من حنو من جی کے بارے میں آپ کو کل سننے کو ملیں گی میرا انومان اور ہنومان دونوں کہتے ہیں کہ کل کی سٹریم بڑی عد بھد ہوگی جڑیے گا اسلامی ویکلن پر کل نو بجے پاکستان ٹائم اور انڈیا ٹائم مجھے دوستو اور ہمارے پیارے دوستوں کو اجازت دیجئے گا جن لوگوں کو وال پہ نہیں لے سر بڑی مذہر چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر اپنا خیار رکھیں فیمان اللہ اللہ رکھیں